جو ایک تاثر تھا کیونکہ میں خود بھی اس میں پیٹیشنر تھا ایک ون اف میں بھی تھا جن چار لوگوں نے ویڈراؤ کی ان میں میں بھی تھا عبدالکیون صدیقی ہیں سینئر صافی ہیں آمیر میر ہیں عمران شفقت ہیں ہم لوگوں نے اپنی پیٹیشن ویڈراؤ کر لی جب سپرین کورٹ کے اندر جس طرح سے پہلے ایک دو رکنی بنچ نے ہماری پیٹیشن ٹیک اپ کی پھر پانچ رکنی بنچ نے اس بنچ کے اگینسٹ آرٹر کر کر اس کا آرڈر ریکال کیا اور پھر اسی پانچ جنجز جنہوں نے یہ کیا انہی میں سے تین پھر ہماری پیٹیشن سننے بیٹھ گئے تو ہم لوگوں نے ویڈراؤ کر لی ہم نے کہا گیا ٹھیک ہے ہم لوگ اپنا ماتحیت عدالتوں میں ہی اپنا کیس دیکھیں گے اور جس پر ہمارے بعض جو سینئر صحافی ہیں ان کے خدشات بھی تھے کہ یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں اس سب کو لے کر تو جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں جن میں ایف آئی اے بڑی اپنی غیر قانونی کاموں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو رہی ہے تو ایف آئی اے کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ کے اس تین رکنی بینچ کا سہارا لیا جا سکتا ہے تو وہ خدشات کو مزید بھی ان میں جان پڑی جب سپریم کورٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ سے آرڈر اور جو پروسیڈنگز چلی ان کا ریکارڈ مانگ لیا تو اس سے حکومت بڑی خوش ہوئی اور حکومت نے کہا کہ ہم اب جا کے اسلامباد ہائی کورٹ میں کہیں گے کہ آپ اب پروسیڈ نہیں کر سکتے محاملہ تو سپریم کورٹ میں زیر اسمات آگیا اور یہی کیا ایڈیشنٹ آرڈر جنرل نے جا کے تو جس کو چیفٹسس آف پاکستان سوری چیفٹسس آف اسلامباد ہائی کورٹ جس اس اتر منیلا نے ناکام بنیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کا اعترام کرتے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے کوئی ڈیریکشن نہیں دی ہمیں کاروائی ڈوکنے کی اور ہمیں کانسٹیشنل کورٹ ہے ہم یہ کاروائی چلائیں گے یہاں پر اور اس کے بعد انہوں نے نوٹس بھی لیا کہ لاہور میں جو آمیر میر اور عمران شفقت کے ساتھ ہوا تھا بعض لوگ کوشنگ کر رہے ہیں کہ یہ اسلامباد ہائی کورٹ کیسے نوٹس لے سکتی تھی ان کے آگے معاملہ تھا ہی نہیں تو لاہور کی جوریزکشن تھی تو بات یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کر رکھا ہے جس میں انہوں نے پیرامیٹرز دائے کیے تھے اور ایف آئی اے نے یقین دہا نہیں کروائی تھی کہ وہ سرکولر جاری کر کے یہ یقینی بنائے گی کہ ایف آئی اے اس طرح کا غیر قانونی کام مت کرے تو اب اسلامباد ہائی کورٹ کے ہی آرڈر کی جب خلاف وردی ہوگی اور ایف آئی اے لاہور میں ریاستی دشتگردی کرتے ہوئے دو صحافیوں آمیر میر اور عملان شفقت کو گھر سے اغوا کرے گی تو پھر نوٹس بھی اسلامباد ہائی کورٹ ہی لے گا کیونکہ اس کے ہی آرڈر کی خلاف وردی ہوئی ہے تو اس لیے جیسے سرطر منلہ نے آج یہ معاملہ بھی ٹیک اپ کر لیا اور اس کے اوپر 27 ستمبر کی تاریخ مقرر ہوئی ہے اور اس میں ایف آئی اے کو اسلامباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ وہ جو لاہور میں جن افسران نے سائبر کرائم ونگ کے یہ ریاستی دشتگردی کی اغوا کیا دو صحافیوں کو گھنڈا گردی کی ان کے خلاف کاروائی کرے اور بتائے کیا کاروائی کی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے کیا اپنے ان اہلکاروں کے خلاف کاروائی کرتی ہے جنہوں نے یہ جرم کیا ہے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے اب ایک اور بھی کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ کیس سے بات آیا آمیر میر اور عمران شفقت ویڈراؤ کر گئے میں اپنی پیٹیشن تو اب مڈی آج سبا جو ہمارے صحافی دوست ہیں سنات ملک انہوں نے پانٹیکٹ کیا تو بتایا کہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی آپ لوگوں کو یقین دھانی تھی جسٹس کالی فائز عیسیٰ کی طرف سے یا آپ لوگوں کو کہیں اور صحیح کہ ڈی جی اے صحیح جنرل فیض حمید کو وزیر اطلاع فواد چودری کو بلوایا جائے گا تو اس کے لیے آپ لوگ پیٹیشن کریں تو پھر جسٹس کالی فائز عیسیٰ کو بلائیں گے سپریم کورٹمنٹ سمن کریں گے تو یہ تو یہ بات آپ لوگوں سے منصوب کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کا کچھ معاملہ تھا تو بڑی سادہ سی بات اگر یہ بات سچ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا ہمیں کہیں سے یہ یقین دہانی تھی ہمارے انڈریکٹلی بھی کہیں سے علم میں تھا کہ اس کیس میں ڈی ڈی آئی ایسیٰ جنرل فیض حمید کو اور وزیر اطلاع فواد چودری کو بلائے دینا ہے تم مجھ پر اور میرے ماں باپ پر خدا کی لانت اور اگر یہ جھوٹ پھلایا جا رہا ہے جو کہ یہ جھوٹ ہے بات کہ ہمیں ایسی کوئی یقین دہانی کوئی انڈیکیشن نہیں تھا جب ہم جسٹس کازی فائز صاحب کی دارت میں گئے نہ موزیز جج صاحب کی طرف سے نہ کسی اور طرف سے ہمیں کوئی ایسا پھلایا جا رہا ہے اس جھوٹ پھلانے والوں پر بھی پھلانے والوں کے ماں باپ پر بھی خدا کی لانت اور تیسری بات اگر اس پیٹیشن کے کرنے سے پہلے یا پیٹیشن کرنے کے بعد کسی بھی قسم کا میرا جسٹس کازی فائز عیسیٰ سے کوئی رابطہ تھا تو بھی وہ خدا کی لانت مجھ پر بھی اور میرے ماں باپ پر بھی اور اس پر بھی لانت جو یہ پھیلا رہا ہو کہ میرا یا کسی کا ایک رابطہ تھا جس پر جسٹس کازی فائز صاحب نے کہا کہ یہ پیٹیشن لاؤ تو اس پر بھی اور اس کے ماں باپ پر بھی خدا کی لانت یہ بھی کریکٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیگر بات ہے وہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ وہ فواد چدری صاحب کو جی نشانہ بنایا جانا تھا کیونکہ وہ پی ایم ڈی اے لانا چاہ رہے تھے پاکسان میڈیا ڈیولمنٹ آتھارٹی ٹھیک ہے آپ نے ہمیں پتہ ہے جو جن یوٹیوبرز کو حکومت نے اشتہار دینے ہیں اور ان کے موہ میں پانی آیا آگے ان کو ہڈی انڈیریکٹلی ڈالی جا رہی تھی غیر قانونی طریقے سے اب اس کو لیگلائز کر کے وہ ہڈی ان کے موہ میں ڈالنی ہے تو کریں یار اب اپنا آپ اس کو ہمارے سبت کس طرح سے منصوب کرتے کر رہے ہیں ہمارا کوئی یہ کبھی بھی ارادہ نہیں تھا کہ ہم کو فواد چدری یا کسی جرنیل کے خلاف سازش کر رہے ہوں گے جی اور فلان اس کے خلاف ہم لیگل فورمز پہ ہماری پریس یونینز احتجاج کر رہی ہیں چودہ تاریخ کو پارلیمنٹ کے بایر دھرنا ہوگا مشترکہ علاقے موقع پر تمام صحافتی تنظیمیں اور تمام صحافی وہاں پر دھرنا دیں گے ہاں جو ہمیں پتا ہے جو پالتو ہیں وہ تو دھرنا نہیں دیں گے ان کے موں میں تو ہڈیاں ڈالی جاری ہیں تو ہم تو ان فورمز کو ایڈریس کر رہے ہیں تمام جو میڈیا آرگنیزیشنز ہیں تمام چینلز سی پی اینی پی ایف یو جے تمام پریس کلبز اور چینلز کے ڈیریکٹر نیوز کی جو تنظیم ہے سب لوگ مشترکہ طور پر پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آثارٹی کو مسترد کر چکے ہیں اس ایڈیا کو یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا